تو آج اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں نار اور مادی کی کیسے پیچھان ہوتی ہے کافی دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ یار ہم جب چھوٹا خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا پیچھان ہوگی جو ہم نار کونسا ہے یا مادی کونسی ہے کیونکہ جب بڑا ہو جاتا ہے بڑی ایج کا ہے تو اس کا تو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ نارے اور یہ مادی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں تو اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا ہے اس میں نار کونسا ہے اور مادی کونسی ہے تو آج میں یہ بتانے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہوگا تو آج میں بتانے والا ہوں نار اور مادی میں کیا پیچھان ہوتی ہیں جو نار ہوتا ہے ان کی گانی ہوتی ہے جو مادی ہوتی ہے ان کی گانی نہیں ہوتی ہے تو بالکل ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو نار کی گانی ہوتی ہے اور مادی کی نہیں ہوتی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بالکل دونوں کی گانی نہیں ہوتی ہے تو آپ پھر اس کی کیسے پہچان کریں گے کہ یار اس میں نر کونسا ہے اور مادی کونسا ہے تو اب اس میں میں بتاتا ہوں کہ نر کونسا ہے اور مادی کونسی ہے کیونکہ اس چیز کا کافی دوستوں کو ڈوٹ ہوتا ہے کہ یار جب ہم پٹھے خریدتے ہیں تو ان کی گانی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اور نر کونسا ہے اور مادی کونسا ہے تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں گا کہ یہ نرے یہ مادی ہے یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے جوپ والی بات نہیں ہے کیونکہ کافی دوست گھما کے بات کرتے ہیں دوسرے کو سمجھ نہیں آتی ہے ہوتا کچھ ہے بتاتے کچھ ہیں تو جو نر ہوگا اس کی جو چونچ ہوگی وہ موٹی ہوگی ابھی میری بعض غور سے سنیں یہ نر کھڑا ہوا ہے آپ چیک کریں ان کی چونچ آپ دیکھیں تو کافی موٹی چونچ ہے اس کی یہ دیکھیں اور دوسرا یہ بھی نر ہے یہ دیکھیں اس کی چونچ دیکھیں صاحب صاحب دیکھیں یہ اس کی چونچ دیکھیں تو یہ بالکل جو ہے اس کی چونچ کافی موٹی چونچ ہے جو نر ہوگا اس کی چونچ جو ہوگی وہ موٹی ہوگی جو مادی ہوگی اس کی چونچ پتلی ہوگی تو اس کا گانی پہ آپ مات جانا کہ نر کی گانی ہوگی اور مادی کی گانی نہیں ہے اس چیز پہ آپ نے نہیں جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے جو نر ہوگا اس کی جو چونچ ہوگی وہ بالکل موٹی ہوگی تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ نر ہے کیونکہ اس کی جو چونج ہوگی وہ کافی موٹی ہوگی تو آجیں بیٹا آجیں تو جو مادی ہوگی یہ دیکھیں یہ مادی ہے ابھی اس کی چونج دیکھیں اور ان کی چونج دیکھیں اس کی چونج دیکھیں اور ان کی دیکھیں یہ دیکھیں یہ بالکل بھریک آ رہی ہے تو یہ ان کی جو ہے نا بالکل موٹی آ رہی ہے اور نر اور مادی کی ایسے پچھان ہوتی ہے بقایا جو ہے کافی ہمارے بھائی کہہ رہتے ہیں کہ نار کی گانی ہوتی ہے مادی کی گانی نہیں ہوتی ہے ابھی میں آپ کو گانی دکھا دیتا ہوں تو اس کا دیکھیں یہاں پہ کالا نشان آرہا ہے آپ کو نظر آرہا ہے تو میرا کیمرہ من دکھا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کالا نشان ہے اور اس کا دیکھیں آپ یہ اس کا دیکھیں تو یہ اس کا بھی کالا نشان آرہا ہے یہ دیکھیں ان کا بھی کالا نشان آرہا ہے گلے پہ تو پھر تو دونوں نار ہو گئے ہیں جو بھائی کہتے ہیں کہ اس کا نار کون سا ہے اور مادی کون سا ہے پھر تو یہ بھی نار ہے یہ بھی نار ہے یہ بھی نار ہے اس میں فرق تو نہیں ہے آپ بتا سکتے ہیں اس میں کون سا فرق ہے کوئی بھائی مجھے بتا سکتا ہے بھئی اس میں یہ فرق ہے اس کی بھی گانی ہے اس کی بھی گانی کا نشان ہے اس کا بھی گانی کا نشان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو یہ بھی گانی کا نشان ہے تو یہ دیکھیں تو یہ بھی نارے یہ بھی نارے یہ بھی نارے تو اس میں مادی کون سا ہے تو میرے بھائی اکل کا علاج کیجئے اکل کا علاج ایسی چیزیں بتائیں جو آگے والے کو سیدھے لفظوں میں بتائیں کہ اس کو سمجھ ہے کہ یار واقعی یہ نارے اور یہ مادی ہے آپ گما کے بعد جب کرتے ہیں تو کسی کو سمجھ آپ کی بات کی نہیں آرہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے کیا کہہ رہے ہیں جو نار ہوگا اس کی چونج موٹی ہوگی جو مادی ہوگی یہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں تو ان کی چونج پتلی ہے یہ مادی ہے تو اس کی یہی پیچھان ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسی پیچھان نہیں ہوتی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو واقعی گانی کا فرق ہو جاتا ہے کیوں اس ٹیم تو ان کی ایج بڑی ہوتی ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے یہ مادی ہے یہ نارے جب چھوٹے بچے ہیں اس کو پیچھان کرنے کے لیے تو یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ کسی یوٹیوپر نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہوگا یہ کیونکہ ایسے طریقے نہیں بتاتے رہتے ہیں جو سیلر ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں وہ نار بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں کیونکہ اس نے تو سیل کرنا ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے سیل وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے دے گا کہ یار یہ تو لے جاؤ یہ جو ہے یہ مادی ہے لیکن وہ مادی نہیں ہوتی ہیں تو آپ جو خریدنا چاہتے ہیں آپ کو شونگ بھی ہے آپ خرید رہے ہیں تو آپ ایسا خریدیں کہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم نر خرید رہے ہیں یا مادہ خرید رہے ہیں کیونکہ یہی پہچان ہوتی ہے اب یہ دونوں کھٹے کھڑے ہوئے ہیں آپ دونوں کی چونچ دیکھ سکتے ہیں اس کی موٹی چونچ ہے اس کی پتلی چونچ ہے تو یہ مادی ہے وہ نر ہے تو اس کا فی میل کا ایسے پتہ چلتا ہے میرے بھئی گانی کا نشان دیکھ لیں اس کے گلے پہ بھی نشان گانی کا ہے اور اس کے گلے پہ بھی نشان گانی کا ہے پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں نر ہیں نہیں بھئی بس یہی پہچان ہے جو چیز آپ کو میرے بھائی میں نے بتا ہے یہ نا تو یہی چیز ہے اس کی نر اور مادی کی یہ پہچان ہے اور کوئی ایسی پہچان نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں اب یہ اس کی چونچ دیکھیں بلکل فرق آپ بتائیں گے کہ واقعی یار فرق ہے یہ دونوں میرے ہاتھ کی اوپر بیٹھے ہوئے چیک کریں چونج اس کی بھی دیکھیں اس کی بھی دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ نار کونسا ہے اور مادی کونسی ہے کبھی بھی آپ خریدنے جائیں کبھی بھی آپ سیلر کے پاس جائیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ نار کونسا ہے اور مادی کونسا ہے یہی پہچان ہوگی آپ چونج پر دیکھیں گے تو مادی کی چونج پتلی ہوگی نار کی جو چونج ہوگی وہ موٹی ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ واقعی مادی ہے اس کی پہچان یہی ہے باقی اس کی کوئی ایسی پہچان نہیں ہے باقی کوئی ایسی ٹریک نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کے پاؤں سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے اس کے ناک سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا پہچان کرنے کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ ہوتا ہے بھئی تو آپ انشاءاللہ آپ خریدنے جاؤ تو بے خوف ہو کر آپ دیکھ لیں آپ نر خرید رہے ہیں تو جس کی چونج موٹی ہے تو وہ خرید لیں تو جس کی چونج پتلی ہوگی وہ مادی ہوگی جو آپ کو ضرورت ہے آپ وہ خرید لیں تو بقایا جو خرید رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بیمار ہے تو اس کو نزلہ لگا ہوا ہے تو وہ طریقہ کار بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو تو مکمل طریقہ کار اس کا بتا دیں گا کہ آپ خریدتے وقت آپ کو کیا کیا چیز ان کی دیکھنی ہوگی تو مکمل طریقہ کار وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو تو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفکیشن پونٹی رہے